اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بگ گئی تو ہم تو وہ نہیں لگاتے اس لئے بازار کے کانوں کا رخ کرتے ہیں اور بازار کے ہی یہ کانیں یہ زیادہ تر سبب ہے میدے کی بیماری تیشنی عزیزہ نے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ایک ایسا عمل بتانا کہ جن ساتھیوں نے وہ عمل کیا ہے انہوں نے اس کے کرش میں دیکھ لیا ہے تو آج میں آپ کو وہ عمل بتانے والا ہوں کہ میرے وہ احباب دوست جن کے میدے کمزور ہیں بازار کے کانے کھا کھا کے انہوں نے اپنے میدہ اتنا کمزور کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جسم میں بیماریوں نے جنم لے لیے ان کی خدمت میں آج ایک عمل پیش کروں گا گوش و گزار کروں گا اس لئے گزاریش یہ ہے کہ اس عمل کو ضائع نہ کریں بلکہ محفوظ کر کے لکھ لے آپ کے بھی کام ہے آپ کے بچوں کے بھی کام ہے اور دوستوں کے بھی کام ہے تو وہ میں عمل بتانے والا ہوں ذرا نوٹ کیجئے گا صورت القدر امہ پاری کی صورت ہے صورت القدر کو گیارہ مرتبہ پڑھے اور پانی پہ دم کریں پھر اس پانی کو دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یعنی صبح دوپہر اور شام صبح میں پیئے اس پانی کو دوپہر میں پیئے شام میں پیئے سات دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز میرے رب کے حکم سے اس طرح عمل کرنے سے سات دن تک اس طرح مسلطل تین ایک دن میں تین مرتبہ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے میرے کی تمام بیماریہ ختم ہو جائے گی اور جن حضرات نے یہ عمل کیا ہے مجرب نسخہ ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے تو محترم میں ایک مرتبہ پھر یہ سمجھاتا چلوں کہ سات دن کا یہ عمل ہے اور صورت قدر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے لیکن ہر دن ہر دن کیلئے یہ الگ عمل ہے مطلب یہ کہ ایک دن صورت قدر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر اور پھر تین ٹائم پڑھنا ہے پھر اگلے دن دوبارہ صورت قدر گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے وہی پانی پی لیں تو امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ عمل سمجھ میں آگیا ہوگا اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ